نماز نہیں قضا ہونی چاہیے مسجد اقصہ میں چار ازار نمازیوں کی جگہ ہے پھر ایک لاکھ نبیوں نے کیسے نماز ادا کی آپ کو کہہ ٹینشن ہے میرے بھائی یہ روحانی معاملہ ہوا ہے وہ روحانی معاملے میں تو ہماری یہ پنتالیس بھائی پچاس بھائی پندرہ کی جو اکیڈمی ہے اس میں بھی ایک لاکھ فرشتے آ سکتے ہیں روحانی معاملات میں ٹائم اینڈ سپیس سے ازاد ہوتا ہے معاملہ زمان و مکان سے ازاد ہوتا ہے چونکہ یہ موجزہ ہے اس سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فوت ہوئے ہوئے تھے وہ آگ ادھر سے گئے ہیں قبروں سے نکل گئے تو اسی دے پہ کہا دو جگہ دے چلو پھر بھی بنای جا سکتی ہے پورے شہر بھی پھیل گئے انگئے یورو شلم تو بہت بڑا سٹی ہے اس میں تو دس لاکھ بندہ بھی آ سکتا ہے پہلی تو ٹینشن ہے کہ وہ نکل کہاں سے آئے قبروں سے موجزانہ طور پر ہوا ہے اور پھر اتنا بندہ نکلے اور شہر میں افراد تفری نہیں مچی اس لیے کہ وہ شہر میں کسی کو نظر ہی نہیں آیا وہ جاگے میں بھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ جو دنیا قائم تھی جیسے اب یہ میرے دائیں بھائیں فرشتے ہیں ادھر چاہے ایک لاکھ بندہ بھی جمع ہو جائے فرشتے تو نظر نہیں آ سکتے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو وہ عالم الغعب کی چیز ہے برزخ کی چیز ہے مسئلہ 126 ABC میرا واقعہ میراج پہ تفصیلی ہے میں نے اس پہ کئی ایک باتیں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے امامت کرائی وہاں پہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بخاری مسلم سے ساری حدیثیں کور کی